ذرا رائے دیجئے کیونکہ آج بروکریج کی جو ریپورٹ آئی ہے اس میں لکش جو ہے وہ سات سو سے بڑھا کر آٹھ سو پانچ روپے پرتی شیئر کا کیا ہے یولپس اور نان پار سیونگز کو اہم بتایا گیا ہے اور اور آل جو ہے وہ گروت پوزیٹیو بتائی جاری ہے گروت کا اوٹلوک ایف آئی ٹوینٹی فائٹ میں کچھ سیگمنٹ میں بیس پرسنٹ تک کا گروت سنبھاؤ بتائی جاری ہے اور ایک طرح سے جو بھی کومنٹری ہے جو بھی نظریہ پیش کیا گیا ہے سی ایل ایس ای کی اس بروکریج ریپورٹ میں ایز ڈی ایف سی لائف کو لے کر وہ پوزیٹیو نظر آتا ہوا اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پر باقی بھی جو بروکریجز ہیں وہ کموبیش ایک طرح سے پوزیٹیو ہی نظر آئے ہیں ایز ڈی ایف سی لائف ہے اور اس کے ساتھ ہی بازار میں بھی آج نیفٹی کا ٹاپ گینر ہے فیلحال لگ بگ دو پرسنٹ کی تیزی ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے کس طرح سے سٹاک میں رڈنیتی بنائی جائے دیکھیں کل اس کے نتیجے آئے تھے نتیجوں کے بعد ایک ڈپ جرور دیکھنے کو ملی تھی بٹ وہاں پر ڈپ ہیز بین باٹ اور سٹاک نے اپنے 50 دے موونگ ایوریج کا کافی اچھا سپورٹ لیا ہے اور جو مومنٹم انڈیکیٹرز ہیں وہاں پر کافی اوہر سلٹریٹی سے ایک پول بیک کے انڈیکیشن نظر آ رہے ہیں ہمیں سٹاک کی انڈر ٹون کافی پوزیٹیو ہے اور تھوڑا سا پوزیشنل نظریہ یہاں پر رکھ کے جلنا ہوگا سٹاک میں پوٹینشل ہے کہ یہ 760 جو کی اس کا پریویس آل ٹائم ہے اس کے اوپر یہ سٹاک اگر نکلتا ہے تو 800 کے پار بھی جانے کی چھمتہ رکھتا ہے تو کرنٹ لیول سے لانگ پوشن بنا کے چل سکتے ہیں 700 کے نیچے کا کلوزنگ بھی سٹاک لاشکنا ہوگا 760 پہلا ٹارگٹ اور 800 کے دوسرے ٹارگٹ خورے سے میڈیم ٹرم کے پوائنٹوں بھی سے ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں بٹا فٹ آگے بڑھتے ہیں HDFC, AMC اس سٹاک پر نظر ڈالتے ہیں سٹاک میں شاندار تیزی آج کی ٹریڈنگ سیشن میں دیکھی ہے بروکریج کی بولش ریپورٹ کے چلتے سٹاک میں شاندار تیزی دیکھنے کو ملی ہے پوری ڈیٹیلز کے ساتھ اب ہمارے ساتھ گورو جھٹ چکے ہیں گورو بتائے بروکریجز کا کیا کہنا ہے جس کے چلتے سٹاک میں تیزی ہے جی ہاں اگر ہم HDFC, AMC کی بات کرے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اگر نتیجوں کی بات کرے تو کئی پہ ریوینیو جو ہے وہ کئی پہ over and above expectation آیا تھا ابیڈا مارجن کی بات کرے تو وہاں پہ بھی 79% کا ابیڈا مارجن دیکھنے کو ملا اور اسی کے بعد ایک زبردست نتیجوں کے بات ہم نے دیکھا بروکریجز بھی کافی بولیش ہو رہے تو سب سے پہلے اگر ہم بات کرے نوہا مکی تو وہاں پہ انہوں نے بار ریٹنگ تو برکھرا رکھا ہے برد تارگیٹ پریش جو ہے وہ بڑھا کے 5,240 روپیز کا دیا ہے ان کا ماننا ہے کہ اگر ہم HDFC, AMC کی بات کرے تو کئی پہ ریسٹرکچرنگ جو ہو رہا ہے وہ ایک اچھا ییلڈ کر رہا ہے ریٹرن کے بارے میں اسی کے ساتھ ساتھ ان کا ماننا ہے کہ اگر ہم کارٹرلی رن ریٹ کی بات کرے اینیویل ایو ایو ایم کی تو وہاں پہ بھی ایک اچھا گروہ دیکھنے کو ملا لگ بک 64% پہ جو گروہ دیکھنے کو ملا تھا اس کارٹر میں اسی کے ساتھ ساتھ کئی پہ پیٹ گروہ کی اگر بات کرے تو وہاں پہ بھی ایک زبردست 48% کا گروہ دیکھنے کو ملا اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کا ماننا ہے کہ management جو ہے وہ آگے جا کے یہ بھی کہتا ہے کہ اگر ہم بات کرے بزنس پہ ان کا فوکس رہنے والا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرے CLSE کی تو وہاں پہ بھی انہوں نے upgrade کیا ان کا rating outperform پہ اور اسی کے ساتھ ساتھ target پہ جو ہے وہ انہوں نے 4,920 روپیز کا دیا ہے ان کا ماننا ہے کہ اگر ہم بات کرے AUM کی تو expectation سے بھی کافی زیادہ تھا AUM جو ہے اسی کے ساتھ ساتھ EPS میں جو growth estimates ہے وہاں پہ انہوں نے 5-9% کا tweak کیا ہے اگلے دو سالوں کے لئے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ tax rate تو جو تھا اس quarter میں وہ one off تھا آگے جا کے normalization دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک preferred AMC کی روپ میں وہ دیکھتے ہیں HDFC AMC کو فلحال کے روپ میں اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرے جیفریز کی تو وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ target price جو ہے وہ بڑھا کے 5,450 روپیس کا کیا تھا انہوں نے بھی کئی پہ 4-8% سے جو estimates AUM کا وہ بڑھا دیا ہے اور investment income میں بھی انہوں نے کئی پہ tweak کیا ہے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ آگے جا کے market share تو improve ہوگا ہی اور operationally جو strong quarter تھا اس کے ورے سے ایک confidence جو ہے وہ بھی انہیں build up ہوتے وائے دیکھنے کو بل رہا ہے اگر ہم overall impact کی بات کرے تو ایک اچھا traction آج HDFC AMC میں دیکھنے کو ملا تھا ایک growth جو ہے وہ ہم نے stock price میں دیکھا ہے تو آگے جا کے یہ دیکھنا کافی زیادہ ضروری رہے گا کہ یہ جو momentum ہے وہ ایسے ہی continue رہے گا یا کہیں پہ جو اس پہ cap جو ہے وہ میں آج کے دن میں دیکھنے کو ملتا ہے یا نہیں بلکل brokerage is کافی positive ہے جس کے چلتے ساڑھے 6% کی تیزی stock پر آج دیکھی ہے جس stocks پر میں چرچہ کرنا چاہتا ہوں وہ خاص طور پر اگر ہم دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم ایک طرح سے بی ایسی لیمٹیڈ کو آج ڈاؤن ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں ظاہر سی بات ہے اس میں ایک بہت بڑا factor جو ہے وہ brokerage کی report کا ہے لیکن overall بی ایسی لیمٹیڈ کی جو پورے return دیکھیں تو وہ ایک اپنے آپ میں زبردست ہے کم سے کم پچھلے ساٹھ آٹھ دس دنوں کا جس طرح کا return نظر آیا تھا وہ ایک الگ ترقی کہانی بیان کر رہا تھا ہمیں بتائیے کہ یہ pressure اور زیادہ آپ کو لگتا ہے بڑھتا ہوا نظر آئے گا یا یہ pressure اس quality stock میں کہیں کوئی entry کا موقع بھی دے سکتا ہے very good afternoon to you بلکل دیکھیں یہ جو آج opportunity ملی ہے correction میں کہوں گا تھوڑی سی dip ہے already stock ایک secular uptrend میں ہے strong uptrend میں ہے اور یہاں پہ ideally approach یہ ہونی چاہیے کہ کوئی بھی dip ملے تو اسے buy on dip کی رن نیتی کے توپر لینا چاہیے اور آج یہ تھوڑی سی dip ملی ہے وہاں پر بھی ہمیں خریداری حاوی ہوتی نظر آج ہی نیشلے سروں سے کاپی اچھا pull back دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہاں پر اگر ہم positional طور پر دیکھیں تو stock میں ابھی بھی potential ہے کہ یہ counter 5000 کے پاس short to medium term میں جاتا ہوا نظر آکتا ہے بٹ بہتر ہوگا کہ اسے ایک staggered way میں add کریں current level پر کچھ position بنا کے چاہتے ہیں بٹ 4200 کے آس پاس ایک کافی اچھا support ہے اگر وہاں پر ملتا ہے تو وہ ایک اچھی buying zone ہے تو وہاں پر اسے خرید کے چل سکتے ہیں تو وہاں پر major structure positive ہے تو اس کے چلتے ہیں یہاں پر buy on dips کی رن نیتی برقرار رکھنی چیئے Morgan Stanley کی report آئی ہے جہاں انہوں نے stock کو upgrade کیا ہے overweight کی رائے دی ہے اور target price بھی بڑھا کر اب 2035 روپے پرتی شیئر کر دیا ہے target price میں بڑھا increase ہے پہلے 1200 روپے تھا اب بڑھا کر 2035 روپے پرتی شیئر کر دیا ہے ان کا ماننا ہے کہ 21% کا earning CAGR company اگلے کچھ سالوں تک report کر پائے گی تو کافی positive report جس کے چلتے 4.5% کی تیزی یہاں پر دکھی ہے نیلیش وولٹاس اور اسی کے ساتھ بلو سچار پر بھی اپنی رائے دی دے جیے وہاں پر زیادہ کچھ action نہیں ہے لیکن وولٹاس اور بلو سچار بلکل دیکھیں وولٹاس سب سے پہلے اس پڑکلی stock پر نجے ڈالے تو کافی strong uptrend میں stock رہا ہے اور اپنے all time high کے بہت قریب ہے structure ابھی بھی مجبوط ہے اور یہاں پر اگر آپ derivative data دیکھیں تو کافی interesting development ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے لذبک ساڑھے 8% کا fresh ایزاپا ہوا ہے تو long build-up بھی ہو رہا ہے ساتھ ہی ساتھ technical breakout بھی دیکھنے کو بل رہا ہے تو یہاں پہ short term کے لیاز سے 2000-2050 تک کی upside ہم یہاں پہ expect کر کے چل سکتے ہیں 1820 کے stock loss سے current level پر یا ٹھوڑی dip ملے تو بہتر ہوگا کیونکہ risk and reward favorable ہوگا تو buy dip کی rendity آپ بنا کے چل سکتے ہیں structure positive ہے 2000 plus تک level ہم یہاں پہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے رائے ولٹاس پر آپ کو stop loss اور تمام levels جو ہے وہ بتا دیئے گئے چلئے کچھ اور stocks کی چرچہ کرتے ہیں اور خاص طور پہ آج بات کرتے ہیں pvr iron ox کی ویسے تو دیکھا جائیں تو خاص طور پہ جو گزرے کئی ہفتوں سے جو trends نظر آ رہے ہیں خاص طور پہ releases کو لے بہت زیادہ positive نہیں ہے ایک deduction بارتی release تھی دیورہ اسی نے کچھ بہتر کیا لیکن آنے والے وقت میں خاص طور پہ آپ کو نظر رکھنی ہے دیوالی releases کی بڑی releases ہیں سنگم اگین اور بھول 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 یاتری ساؤت سے بھول 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 ایتری اور ان سب کو دیکھتے ہوئے بینک آمیرکا نے ایک جو خریداری کی ریٹنگ ہے اس کو برقرار رکھا ہے اور پی وی آر آئین آکس پہ جو لقش ہے اسے بڑھا کر اٹھارے سو ساٹھ کیا ہے ان کا مانہ ہے کہ جو آئے رہی ہے وہ انمان کے مطابق رہی ہے دوسری تماہی میں اور منافع انمان سے بہتر نظر آیا ہے اور جو آنے والے نتیجے ہیں وہ اور بہتر ہو سکتے ہیں جس طرح کی پائپ لائن ہے چلیے آمیت ہمارے ساتھ آپ بنے ہوئے ہیں کیا ٹھیک ہے آمیت ہمارے ساتھ نہیں ہے نیلیش ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں نیلیش ذرا بتائیں پی وی آر آئین آکس کس طرح سے نظر آتا ہے اگر ہم بوفا کی ریٹنگ دیکھیں تو وہ تو تھوڑی پوزیٹیو ہے حالانکہ حال فیلحال جو ہیں وہ بہت ایکسائٹنگ جو نمبر سے وہ نہی نظر آئے ہیں لیکن آگے آنے وقت میں نظریہ آپ کا بن رہا ہے بلکہ دیکھیں سٹرکچر یہاں پہ تھوڑا سا پوزیٹیو سائٹ میں نظر آ رہا ہے ہم نے کچھ سمئے پہلے یہاں پہ ایک گولن کروس آور بھی دیکھا تھا یہاں پہ 50 day moving average 200 day moving average کو اپری سر اپر سپورٹ کی بات کریں تو 1550 کا ہے کرنٹ لیول پر اگر لونگ پوزیشن ہے تو بنے رہ سکتے 1550 کے سٹا پلوز سے اور کافی بہترین بڑے چار پر دیکھیں تو ایک راؤنڈ بوٹم پیٹرن یہاں پہ بنتا ہو نجیز آ رہا ہے تو پری سر اپر سترہ سترہ سو پچاس تک کی اپس شورٹ و میڈیوم ترم میں دیکھنے کو بن سکتی ہے 1550 کے سٹا پلوز سے یہاں پہ لونگ پوزیشن بنا سترہ